اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ ساری آیات اس ظالم انسان کا انجام بتا رہی ہیں جسے نہ آج چلنے کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ گفتار کا ہوش ہے نہ رفتار کا ہوش ہے اپنی ذات کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا خالق خود ہے اپنے آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا مالک خود ہے اللہ سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے اللہ کے ہمسر برابر اور ٹکر کا ہے اللہ اس کو ایسے سامنے اکراتا ہے جیسے موت اس کا شکار نہ کر سکی جیسے یہ فرشتوں سے بچ جائے گا جیسے یہ جہنم کو بجھا دے گا جیسے اسے جنت نے اس کا اتنے ٹھیکہ لے لیا ہو میرے بھائیو مجھے غافل نہ سمجھنا میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے گھنگرو چھنکا اس نے دیکھا جام چھلکا اس نے دیکھا آنسو ٹپکا اس نے دیکھا کان گانے پہ لگے اس نے دیکھا کان قرآن پہ لگے اس نے دیکھا کپڑے اتار کے ناشنے والی ناچی اس نے دیکھا روت کی تنہائی میں تحجد میں رونے والا اس نے دیکھا چوری کرنے والا اس کی نظر میں تحجد میں تڑپنے والا اس کی نظر میں ترازو صحیح دولنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے اور ڈنڈی مارنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے غلط پیپر بنا کر لوگوں کو دھوکے دینے والا فروڈ کرنے والا اس کے سامنے سالم بھی سامنے مظلوم بھی سامنے یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان کی جگہ ہے کھرے کھوٹے کو پرکھا جا رہا ہے لیو حق الحق ویبتل الباطل حق حق ہو جائے باطل باطل ہو جائے لیحیٰ من حی عن بینا ویہلک من حلق عن بینا ہاں حق والے کو پتہ جلے میں ایمان پر ہوں میں سلامتی والے راستے پر ہوں اور حلاق ہونے والے کو پتہ جلے کہ میری راہیں ہلت تھیں میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اور میں نے کسی کے نو سنی لہٰذا ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی چلنے والے کو پتہ ہے یہ راہیں کدھر کو جاتی ہیں ایک آدمی نے ایک گشت میں بڑی بحث کی ہمارے صدر بڑی بحث کی پھر الگ ہو کر کہنے لگا تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں تمہاری مانے تو یہ ساری لذتیں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم ابھی ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم ابھی اپنے لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور کب چھوٹ کب کسی کی لذتیں سلامت رہیں کیا ٹوٹ نہ گئیں کیا مٹ نہ گئیں کیا موت نے اندھیرے میں تھکا نہ دے دیا کیا من و مٹی کے نیچے سلانہ دیا کیا اولاد نے اولاد نے قبرستان کی راہیں نہ بھولا دیں باپ کی قبر بھی بھول گا چلو دادے پر دادے کی قبر بھولتے میں ایک قبرستان میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑنا چاہتا ہوں مجھے لے چلو دادہ نہیں پر دادہ نہیں باپ باپ اور بیٹا پلوٹھی دا پتر میں کہا میں نے پیودی قبر تلے جب میں فاتحہ پڑنا ہے تو مجھے لے کر سلا کہنے گا یہ ہے اببا کی قبر میں ہاتھ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے تیرے باپ کی قبر کہا اچھا تو کدھر ہے کہ ادھر ہی تو تھی کہیں اس نے مجھے چار قبریں پھرائیں اللہ کی قسم وہ باپ کی قبر نہ پہچان سکا یہ اس اولاد کا انجام ہے جس کی خاطر اللہ سے ٹکر رسول سے ٹکر جنت بھلائی جہنم کے انگاروں کو خریدا قبر کے اندھیروں کو خریدا اپنی لذتوں کا یہ انجام ہے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین